ہے کہ ہمارے ہاں پہل ہمارے ہائپothel سے بھائی ہے تو ہمارے ہمارے resist design ہمارے پاس ، اس کے اس کے دل آرے ہاں سے بھی سو位 بھیمschooh ہمارے پاس یہ سوال ہے ہمارے پاس ہمارے پاس اندوکرین اتنا زیادہ نہیں ہے سوال باقی سارے سیکشن ہے ہمارے پاس کیا ہو سکتا ہے فسر اگر کوئی ہارمون دفئیشنٹ ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے وہ ہارمون دےنار ہے اس پاسی کو روہ ہارمون کی ڈیفیشنسی ہے جو آپ لوگوں کو ہارمون ریپلیش کرنا پڑے گا اور کوئی سکاریٹیو نہیں ہے آپ کے پاس اس لئے اس بھی باقی طوپکس keys لائے یہ م挑ہگی ہے بٹل میں اس کے انالوب کی اوٹھ ریکی ورائیت کرنے ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ دیکھیں گے اس سیکشن کو ہوگی سابس پہلے ہمارے پاس ہمارے پاس گروہ ہارمون ہمارے پاس میں پتا ہوا ہے اس میں پتہ سکتہ ہے جو گروہ ہرمن کا کام ہوتا ہے اگر آپ نے دیکھا کہ جو بچہ بڑا ہوتا ہے تو پتلا بھی ہوتا جاتا ہے جیسے جیسے اس کی ہائٹ بڑھتی جاتی ہے تو وہ پتلا ہوتا جاتا ہے یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس میں کام کر رہا ہوتا ہے اور اس وجہ سے اس کی کاربور ہائیورٹ اور لپیڈ کی میٹابولیسم ہوتا ہے یہ جو بھی ہمارے پاس ہے کہ یہ بھیکٹر ہے ہی کام کر پر میٹابولیسم ہوتا ہے یہ اس کا ایک میڈیٹر ہے جو ہمارے پاس کی رلیزت ہے اس کی کام کر پرمنز کرتا ہے اب ہم اس کے ہارمون کے Jų US کے درڈگ سے ہمارے پاس ہماری سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ہماری سب سے پہلے ہماری سب سے پہلے ہمارے پاس ہے اس کی جیسے سومے ترoires صومتٹروپن ، یہ جس ڈائی ہم کیوبارہ تک ہمیں کب دیں گے جب ہمارے پاس گروہ ہرمون کی ڈیفیشنسی ہوگی چلڈرن پر ایڈرٹس میں جیسے کونسی ڈیسیزز جیسے ہوں گئی ہمارے پاس جن میں ہمارے پاس بچوں کی جو ہائیڈ ہوتی ہے وہ شورٹ ہوتی ہے جیسے کہ ترنر سنڈروم ہو گیا ہے نونان سنڈروم ہو گیا پیڈرگلائے سنڈروم ہو گیا ان سب میں دیتے ہیں اور یہ کیا کرتا ہے جو ہمارے پاس برڈ نہیں رہتے وہ برڈ کیوں نہیں رہتے یا تو ان کے پاس کوئی کڈنی کی مسئلہ تھا یا پھر کوئی ایسا مسئلہ تھا جس میں ان کے پاس ہائیڈ جو ہے ان کی نارمل گروہ سے کم تھی جو نارمل ایج ہے اس سے کم تھی اب لیکن اس میں مسئلہ کیا ہے کہ اس کی جو کاؤس ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس کے جو رسک ہیں پاکسٹی کے وہ زیادہ ہوتے ہیں اس لئے ہم لوگ میکسیمم جو ہائیڈ اٹین کر سکتے ہیں نا اس سے وہ ہے 1.5 to 3 inches ٹھیک ہے اب اس کے یوزز کیا کیا ہوتے ہیں گروہ ہرمون کے ہم لوگ اس کو کہاں کہاں پہ دیتے ہیں جو ایڈ کے پیشنٹ ہوتے ہیں جو اچھائی وی کے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بندینہ بہت زیادہ پتلے ہوتے جاتے ہیں مسئلز ان کے ویسٹ ہوتے ہیں اس پہ ہم لوگ دیتے ہیں گروہ ہرمون کے دیفیشنسی میں دیتے ہیں اور جو ہمارے پاس جی ایٹ کے فنکشن سے ان کو امپروف کرنے کے لیے بھی دیتے ہیں ان پیشنٹ میں جو انٹیسنل ریسیکشن جن کا ہوا ہوا ہو یا پھر میل ایبزرپشن سنڈروم ہو جن کو ہم اس میں بھی یہ گروہ ہرمون دیتے ہیں اس کے علاوہ ایتلیٹس یوز کرتے ہیں گروہ ہرمون فور انکریزنگ دہ مسل ماس اور ایتلیٹک پرفارمنس کو بڑھانے کے لیے لیکن اب اس کو بین کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ ہے کہ ریکامننٹ بوائن جو گروہ ہرمون ہے نا وہ ہم لوگ دیتے ہیں ہمارے جو گائیں وگر آتی ہیں ان میں تاکہ وہ ملک کی پروڈکشن ملک کو زیادہ دے دودھ زیادہ دے اس کے علاوہ ایتلیٹس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ سیڈر ٹیومر سیڈر کرواتا ہے سلپڈ ہمارے پاس ہماری جو جو ہے نا وہ ہے کیپیٹل سامورل اپیفائیسز کرواتا ہے اس میں کہ ہمارے پاس جوائنٹس ہی وہ ہوتی ہیں وہ جو گروہ ہرمون کو زیادہ کیا سیڈر کرواتا ہے اس کے علاوہ ہے کہ ہم لوگ نے یہ ہے ہم لوگ کے ملک کی پروڈکشن کی پروڈکشن میں بھی کچھ لیا ہے اس کے علاوہ ایڈیما اور ہائپر گلایسیمیا کرواتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم لوگ ایڈلٹس میں دیتے ہیں تو ایڈلٹس میں رسک آف ٹاپسٹی کم ہوتی ہے اور اس میں یہ صرف ایڈیما مائلجیا اور آرثریلجیا کرواتا ہے اس کے علاوہ ہے میک اپ مہرس میں زین کے لئے ایک ڈالنی کیا معلوم Want ہیں اور پناہوż یہاں ہوا گندئے ہمارے کے لئے نفس پر لاغ تو مilotند ہونوں میں ہاں وقت موتاً ہوا ہے مونی واقع bunchaaa اسےадцے ہونے میں نقود Hey میرے ، آجونرogue پھولے ہم نے اینجازہ اسکان کو ceci ملکے ہاں نکھا ہے ہمارے پاس ملکا ہے اس میں دانتے ہیں اور اس کی حافظٹوٹسی بنیام انجاتہ ہے ہے ہیپوکلاسی باتا ہے ملکے الگ بیشناس کا ازال остав ہمنبراہ ہی ہے ہاں، ہیaser پاس ہائیں شکر کرو میں کنت، اور میرے شیکنے کا ہیں تو وہاں ملاد کریں تو اس کو انجکشن کے بعد ہم لوگ کچھ کھانے کلیے دیدیں کہ کچھ کھانے کے لیے دیدائیں ایک اور مرزمین رنفبیڈ اس میں یہ آہی ہے لیکن اس میں کیا ہوتا ہے یہ جو igf1 ہے اس کو ملا دیتے ہیں human insulin like growth factor binding protein 3 سے مطلب ہم لوگ ایک growth factor دے رہے ہیں دوسرا اس کا binding protein ان دونوں کو ساتھ ملا کر دیتے ہیں تو ہم اس کو بولتے ہیں rinfibibate میکم ارسی ون rinfibibate ٹھیک ہے تو یہ کیا کرتا ہے اس سے ہمارے پر حاف لائف بڑھ جاتی ہے حاف لائف بڑھے کے تو کیا ہے ڈوزز کم دینے پڑھیں گے next we have اب اسکین ٹاگونس اب اسکین ٹاگونس میں جب ہم لوگ آتے ہیں growth hormone کے سب سے پہلے جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہاں پہ اسومتر ترپن تھا یہاں بھی اسومتر سویٹن ہے یہ ہم لوگ دیں کہ جب ہمارے پاس growth hormone زیادہ ہے جیسے کہ acromegaly ہو پہ یقینیٹیزم ہو پہ جس میں بندوں کی ہائٹ بہت بہتی ہوتی ہاتھ بہتی ہوتے ہاتھ بہتی ہوتے اور jaw جو اینا نکلا ہوا ہوتے اب آپ لوگوں کے پاس میں نے ایک live patient دیکھا تھا growth hormone x کا مطلب ہے ایکرومگلی کا دیکھا تھا تو اس میں کیا ہوتا ہے ہمیں جو انہوں نے ہمارے پیجیز بغیرہ بتایا تھا کہ ہم لوگ پیشنٹ کے تیت دیکھتے ہیں تو موسلل ڈیزیز میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس تیت ہوتے ہیں وہ اس الائنمنٹ میں ہوتے ہیں یہ اوپر والا جو ہے یہ نیچے والا جو ہے لیکن یا پھر ہوگا بھی تو کسی خراب ہوتے ہیں اندھام تو کیا ہوتا ہے یہ اپر والا جو ہے وہ باہر لکھلا ہوتا ہے یہ لور بارا اندھر ہوتا ہے جبکہ جو ہمارے پاس growth hormone increase کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے وہ باہر ہوتا ہے تو ایٹسال ایک چھوٹی سی تیسٹ ہوتی ہے جو آپ دیکھنے کے لئے کر دیتے ہیں کہ سچ میں growth hormone excess ہے جو ہے اس کنیشن کو اس کے بعد اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں ہمارے آکٹورائی آتے ہیں اور لینفرولائی آتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایکرومیلی کارسنویڈ گیسٹینویڈ گلوکوگنویڈ میں دیتے ہیں یہ ہم لوگ ریگلر آکٹورائیڈ دیتے ہیں تو وہ سب کیٹینیس دیتے ہیں 2-4 ٹائمز دیلی کے حساب سے جبکہ اگر ہم لوگ انٹرمسکولر دے رہے ہیں تو پھر ہر چار ویک میں ہم لوگ دیتے ہیں اس کے لئے سب کیا ہوتا ہے جو ڈسپنشن ہوتا ہے جیسٹی ڈسپنشن کرواتے ہیں گال سوز کرواتے ہیں کارڈیا کارڈکشن اپناومٹی کرواتے ہیں اس کے لئے ہم لوگ اس میں ایکسس میں دوپامین کے ایگونس کیا کرتے ہیں اپنے پاس ڈوپامین اور پرولیکٹن کھانا اگر ڈوپامین بڑھے گا تو پرولیکٹن تم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہی ہوتا ہے ہم لوگ لوگ اپنے ایگونیز دیا جیسے کہ برومو کرپٹین تو اس نے کیا کر دیا کہ پرو لیکٹین کی ریلیز کو کم کر دیا اور اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا گروہ هارمون ہے ریلیز وہ کم ہوگیا یہ ہمارا گروہ ہارمون ہے جیسے کی تیومر میں دیتے ہیں موسیلی اس کے بعد ہمارے پاس پیکبوس میٹل یہ ہمارے پاس گروہ ہارمون کا انٹیگونیز ہے جو ہم لوگ ایکرومیٹلی کے لیے دیتے ہیں یہ ہمارے پاس دو ڈسٹنکٹ ریسیپٹور سائٹ پہ کام کرتا ہے یہ کیا کرتا ہے کہ ہمارے پاس ہماری سینلیلس کیسے کیسے co co . جس میں یہ کیا کرتا ہے کہ ڈیمریز کرتا ہے دو گروہ ہارمون کے ریسیپٹور درائیز کو یہ ہمارے پاس ایک لونگر ایک ٹھا را果 فرم ہے ٹاکڑ گروہ ہارمون کی یہ ہمارے پاس کراسلنگ کر سکتا ہے گروہ ہرمون کے ریسپٹر کے ساتھ لیکن یہ ہمارے پاس کوئی بھی کنفرمیشنل چینج نہیں لے سکتا اس میں مطلب کیا کرے گا کہ اس کی جو بائنڈنگ سائٹ پر جاکے نہ اٹیچ ہو جائے گا تو جو نورمل گروہ ہرمون ہے نا وہ سوری پیکواز ٹیٹن یہاں پر جاکے سومیٹن اس پر اٹیچ ہو جائے گا تو گروہ ہرمون کو اٹیچ نہیں ہونے دے گا تو کیا ہوگا کہ یہ کہنا میں اٹیچ نہیں ہو پائے گا تو یہ ہمارے پاس اپنے کام پر فارم نہیں کر پائے گا اس طرح سے انٹیگونیزم ہوتی ہے سو یہ ہمارا جو گروہ ہرمون دا وہ کمکٹ کرے گی